ایک بڑھے بخاری کی کہانی ہر دن ایک بخاری دروازے کے پاس آ کر بھیک مانگتا اور گھر کا مالک ہمیشہ گھر کے باہر آتے ہیں اسے دیکھ کر پھر جایا کرتا کئی بار اس کے لیے گالیاں بھی بکتا وہ کہتا تو زندہ ہی کیوں ہے پوری زندگی ایسے ہی بھیک مانگے گا کیا دھرتی کا بوجھ کیوں بنا بیٹھا ہے اور کبھی کبھی اس بخاری کو گصے میں وہ دھکا بھی مار دیا کرتا اتنا کچھ ہو جانے کے واوچو بخاری کے موں سے صرف یہی نکلتا کہ بھگوان بھگوان تمہارے پاپوں کو معاف کریں ایک بار سیٹھ کو دھندے میں بڑا نقصان ہونے کی خبر نہیں سیٹھ بہت ہی پریشان تھا کہ تب ہی اس کے دروازے پر وہی بخاری آیا غصے میں اپنا آپا خوتے ہوئے سیٹھ نے اس بخاری کو پتھر دے مارا پتھر لگنے کے کارن بخاری کا سر پھوٹ گیا اور اس کے سر سے خون بہنے لگ پھر بھی درد سے کارہتے ہوئے بخاری نے اتنا ہی کہا بھگوان تمہارے پاپ کو معاف کریں بخاری وہاں سے چلا گیا سیٹھ سوچ میں پڑ گیا بخاری کو پتھر مارا پھر بھی اس نے صرف پرارتھنا کی سیٹھ کا غصہ شانت ہوا بخاری کا رہ سے جاننے کے لیے سیٹھ نے بخاری کا پیچھا کرنا شروع کر دیا بخاری جہاں جہاں جاتا سیٹھ اس کے پیچھے جاتا سیٹھ نے دیکھا کہ اس کو کوئی کھانا دیتا کوئی اس کو مارتا کوئی اپمانت کرتا تو کوئی گالی دیتا لوگ بخاری کے ساتھ چاہیں جیسا بہوار کرتے لیکن بخاری سب کے لیے ایک ہی پرارتھنا کرتا بھگوان تمہارے پاپ ماف کرے اب رات ہونے کو آئی تھی بخاری اپنے گھر جانے کے لیے لوٹا وہ اپنے گھر پہنچ گیا لیکن سیٹھ اب بھی اس کا پیچھا کر ہی رہا تھا ایک پرانی ٹوٹی ہوئی کھٹیا پر ایک بڑھی عورت لیٹی ہوئی تھی کافی کمزور اور بیمار لگ رہی تھی وہ بخاری کی پتنی تھی اپنے پتی کو واپس آتا دیکھ وہ کھاٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی پتنی نے پتی کے بھیگ والے کٹورے میں دیکھا اس میں صرف آدھی باسی روٹی تھی اسے دیکھ کر وہ بولی آج بس اتنا ہی ملا اور ہاں آپ کے سر سے خون نکل رہا ہے یہ چھوٹ کیسے لگی بڑھا بخاری بولا آج بس اتنا ہی ملا کسی نے کچھ دیا ہی نہیں سب نے گالیاں دی اور ایک نے پتھر بھی پھیکا اس لیے سر پھٹ گیا ایک گہری تھنڈی سانس لے کر بڑھا بخاری پھر سے بولا یہ میرے ہی باپوں کا پھل ہے یاد ہے تمہیں کچھ سالوں پہلے ہم کتنے امیر تھے کیا کچھ نہیں تھا ہمارے پاس ہمارے پاس ہر چیز ضرورت سے زیادہ تھے لیکن ہم نے کبھی دان نہیں کیا اور اس سے بھی برا ہم نے اس اندھی بخاری کے ساتھ کیا جو ہمارے دوار پر بھیک مانگنے آیا کرتا تھا بڑھی پتنی کی آنکھوں میں آسو آگئے وہ بولی ہاں ہم اس بیچارے اندھی کے ساتھ بہت برا کرتے تھے اس کا اپمان کرتے تھے اسے کھانے کے لیے روٹی کی جگہ قغص دیا کرتے اس کا مزاک اڑایا کرتے تھے اور کبھی کبھی مارا بھی کرتے میں نے کبھی اس کو راستہ نہیں دکھائی ایک بار میں نے اس کے موں پر مٹی بھی فیکی تھی اور وہ ہمیشہ دکھی ہو کر یہی کہتا کہ بھگوان تمہیں تمہارے کیے کی سجا دے گا بھگوان تمہارے پاپوں کی سجا ضرور دے گا اس کا شراب سچ ہوا اور ہم اس دکھ بھاری زندگی میں آگئے بخاری بولا ہاں اس کا شراب سچ ہوا اس لیے میں کسی کو بددوا نہیں دیتا چاہے کوئی میرے ساتھ کیسا بھی ورطاؤ کرے میں ہمیشہ اس کے لیے پرارتھنا کرتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ کوئی کوئی بھی ہمارے جیسے زندگی کا انوحب کرے کسی کو بھی ہمارے جیسے دکھوں کا سامنا کرنا پڑے وہ نہیں جانتے کی کتنا بڑا پاپ کر رہے ہیں اس لیے انجانے میں ہوئے پاپ کی ایسی سجا کسی کو بھی نہ ملے میں نہیں چاہتا سیٹ وہیں چھپ کر یہ ساری باتیں سن رہا تھا اب اسے سب کچھ سمجھ میں آ گیا تھا بخاری اور اس کی پتنی نے وادی روٹی مل بھانٹ کر کھائی اور بھگوان کو دھنیواد بول کر سو گئے اگلا دن بڑھا بخاری پھر سے بھیگ مانگنے گیا سیٹھ نے پہلے سے ہی اس کے لیے گرم روٹی نکال کر رکھی تھی اسے دیکھتے ہوئے سیٹھ ونمرتہ سے بولا ماف کر دیجئے بابا مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی بڑھا بخاری بولا بھگوان تیرا بھلا کرے بس اتنا کہا کر وہ آگے نکل گیا اس کہانی سے جو سیکھ لینے لائک ہے وہ بڑا ہی سمپل ہے کہ آدمی چاہے کسی کے بارے میں برا کہے یا بھلا کرے لیکن بھگوان صرف کرم کے حساب سے ہی اس کو پھل دیتا ہے کیا ہوا اگر بھگوان نہیں دیکھتا ہے لیکن یہ بات بلکل سچ ہے کہ اس کے خاتے میں سب کا حساب بہت بہت پکا ہوتا ہے اس لیے جب بھی کسی کے لیے کچھ کرو تو اچھا ہی کرو